بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو ایک اہم تاریخی واقعہ سلح خدیبیہ اور سورہ فتح کے نزول پر مبنی ہے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ امت مسلمہ کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک سنگے میل ہے اس معاہدے نے مسلمانوں کو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کیا اور اس کے نتیجے میں اسلام کے نور نے پورے عرب سرزمین کو منور کر دیا آئیے ہم اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد تو چلیے ناظرین اگرامی اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں ناظرین حجرت کے چھٹے سال ماہ زلقد کے آخری دنوں کی ایک پرنور رات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ سلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے چودہ سو صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے جن کی اکثریت اس معاہدے سے خوش نہ تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اللہ کے فیصلے تھے نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دور رس نتائج کا مشاہدہ فرما لیا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رفقہ کی اداسی کی کیفیت کا بخوبی علم تھا ابھی یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے چالیس کلومیٹر دور قرآن غنیم کے مقام پر پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کا نزل فرمایا اور اس کی ابتدا ہی اس آیت سے فرمائی یعنی بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی ناظرین صلح حدیبیہ کو رب زلجلال نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا اور پھر یہ صلح نہ صرف فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی بلکہ اس کے دینی و دنیاوی سمرات و برکات نے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہ وآجمعین کو جمع کیا خاص طور پر حضرت عمر کو بلائیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے پھر فرمایا آج رات مجھ پر جو سورت نازل ہوئی وہ مجھے دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہے اور یہ سورہ فتح تھی جس میں انتیس آیات اور چار رکو ہیں یہ قرآن کی اٹھتالیسویں سورہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت جابر بن عبداللہ اور بعض دیگر صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہ وآجمعین یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح خدیبیہی کو فتح سمجھتے ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح مکہ ہی کو فتح سمجھتے ہو اور کوئی شک نہیں کہ وہ فتح ہے لیکن ہم تو واقع خدیبیہ کے وقت بیت رضوان کو اصل فتح سمجھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے عجرت فرمائے چھ سال ہو چکے تھے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ قرآن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کر رہے ہیں عمرے سے فارغ ہو کر آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے بیت اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہ مبارک میں ہے انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ اکرام کو سنایا تو وہ سب فرت مسرت سے سرشار ہو کر فوراں ہی مکہ مکرمہ جانے کے لیے بے قرار ہو گئے اور زور و شور سے تیاری شروع کر دی حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کسی خاص مہینے یا سال کا ذکر نہیں تھا لیکن صحابہ اکرام کا جوش و خروش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیار ہو گئے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمیلا بن عبداللہ اللیسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مقرر فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذلقاد چھے ہجری بروز پیر روانگی کا دن مقرر فرمایا صبح ہی سے مہاجرین و انسار کی ایک بڑی تعداد مسجد نبوی کے باہر جمع ہو چکی تھی محدثین نے ان کی تعداد چودہ سو بیان کی ہے روانگی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا نیا لباس زیب تن کیا اور اپنی ناکہ قسوہ پر تشریف فرما ہوئے ام المومنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں مدینہ سے دس کلومیٹر کی مسافت پر ایک مقام ذل خلیفہ ہے جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں یہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے ستر اونٹ بھی تھے جبکہ صحابہ کے پاس نیام کے اندر رکھی تلواروں کے سوا کسی قسم کا کوئی اور ہتھیار نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشر بن سفیان کو پہلے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا تاکہ وہ خفیہ طور پر کفار کے حالات کا مشاہدہ کر کے آپ کو اطلاع کریں مکہ مکرمہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح فیل چکی تھی چنانچہ سب قبیلوں کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اگر اس وقت یہ مکہ میں داخل ہو گئے تو پورے عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ مسلمان ہم پر غالب آ گئے اس طرح ہم پورے عرب میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہ رہیں گے قریش کے لوگوں کے لیے زیقات کا مہینہ جنگ و جدل کے لیے حرام تھا لیکن اس کے باوجود ان سب نے عہد کیا کہ خواہ کتنی ہی خون ریزی ہو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا چنانچہ فوری طور پر اپنے سب سے بہادر جنگجو خالد بن ولید کو دو سو جنگجووں کا لشکر دے کر مکہ سے مدینہ جانے والی مرکزی شہرہ کے ایک مقام کرہ الغنیم پر تعینات کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے دو دن کی مسافت پر ایک مقام اسفان پہنچے تو مخبر نے اطلاع دی کہ اہل مکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے باہر زی طوا کے مقام پر منتظر ہیں جبکہ خالد بن ولید لشکر کے ساتھ قرہ الغنیم کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے موجود ہے اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکزی راستہ ترک کر کے گھاٹیوں کے درمیان سے گزرنے والا پر پیچ رستہ اختیار کیا اور اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترتے ہیں یہ جگہ خدیبیہ کے نام سے مشہور تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی لشکر خدیبیہ پہنچے تو ناقع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ کر بیٹھ کے سو گئی ہر چند لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی تو سب مسلمانوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایسی عادت نہیں ہے جس ذات نے صحابہ فیل کے ہاتھوں کو روکا تھا اسی ذات نے اسے بھی بٹھا دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ قرآن سے فرمایا کہ ہم لوگ اسی جگہ قیام کریں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تو پانی نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اسی جگہ قیام کرنا ہے تعمیل ارشاد میں لشکر کے تمام افراد نے اسی جگہ قیام کیا حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار چار سو یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ تھے حدیبیہ کے مقام پر ایک کوئے کے قریب پڑاؤ کا حکم ہوا کوئے میں بہت تھوڑا پانی تھا جسے لشکر کے لوگوں نے کھینچ لیا یہاں تک کہ کوئں بالکل خوشک ہو گیا صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی نہ ہونے کی اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کوئں پر تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ایک ڈول میں اسی کوئں کا پانی لاؤ آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا اور کوئں میں کلی کر دی پھر دعا کر کے فرمایا کہ کوئں کو تھوڑی دیر کے لیے یوں ہی رہنے دو کچھ دیر بعد کوئں میں اس قدر زیادہ مقدار میں پانی آ گیا کہ سارا لشکر خود بھی سہراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پلاتا رہا صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت مروان سے روایت ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا کہ اسے اس میں گاڑ دیں تیر گاڑتے ہی پانی ابلنے لگا اور لشکر کے تمام لوگ پوری طرح سہراب ہو گئے ناظرین حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ سے بات چیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے قبیلہ بنو خزاہ کا سردار بدل بن ورقہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ ملنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ ہم یہاں صرف عمرے کی غرص سے آئے ہیں ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بدل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سرداران قریش تک پہنچا دیا لیکن کفار اپنی زد پر اڑے رہے پھر انہوں نے احابیش قبائل کے سردار حلیس بن القما کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اس نے جب یہ دیکھا کہ پورا لشکر احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے اونٹ ساتھ ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کیے بغیر واپس چلا گیا اور سرداران قریش کو بتایا کہ مسلمان زیارت کی نیت سے آئے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں انہیں زیارت سے نہ رکو سرداران قریش زدی خودسر اور متکبر لوگ تھے اس مرتبہ انہوں نے مشہور سردار عروہ بن مسعود سقفی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا عروہ ایک نہایت زیرک سمجھدار اور جہان دیدہ شخص تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے دوران گرد و پیش کا جائزہ بھی لے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی وہی بات کی کہ ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے عروہ واپس مکہ پہنچا اور قریش کے سرداروں سے کہا کہ میں قیسر و قسرہ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح محمد کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے یہاں بھی نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر گرنے نہیں دیتے اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں اب تم لوگ خودی سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا قریش مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے چھاپا مار کاروائیاں کرتے رہے لیکن ہر مرتبہ صحابہ کے سبر و تحمل اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے کسی نمائندے کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے موقف کی وضاحت کر سکے اس مقصد کے لیے پہلے حضرت عمر کو بلائیا گیا لیکن پھر ان کی درخواست پر یہ اہم ذمہ داری حضرت عثمان بن افہان کو سونپی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے تین رات مکہ میں قیام کیا اور رؤوسہ قریش کو رضا مند کرنے کی کوشش کرتے رہے اسی دوران قریش نے رازداری کے ساتھ پچاس تیر انداز اس کام پر لگائے کہ کسی وقت خاموشی کے ساتھ معز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ تمام کر دیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معامور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کمال بہادری سے ان سب کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا قریش کو جب اپنے تیر اندازوں کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان کو مکہ میں روک لیا اس کے ساتھ ہی کفار کے تیر اندازوں کی ایک جماعیت نے مسلمانوں کے لشکر پر تیر برسانے شروع کر دیئے جس سے ایک صحابی حضرت ابن زینم رضی اللہ تعالی عنہو شہید ہو گئے اس کے ساتھ یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کی خبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنجیدہ خاطر کر دیا آپ نے فرمایا کہ ہم جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لیں اس جگہ سے واپس نہیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کر لیا اور تمام صحابہ سے جان ساری کی بیعت لی حضرت عثمان کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کر لی لیکن اسی حسنا میں حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی یہ بیعت تاریخ میں بیعت رزوان کے نام سے مشہور ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے بیعت کی اس خبر نے کفار مکہ کے عثمان خطا کر دیئے انہوں نے سہیل بن عمرو کو چند تجاویز کے ساتھ دوبارہ بھیجا سہیل کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی تجاویز کو تسلیم کر لیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ معاہدہ تحریر کریں حضرت علی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر معاہدے کی شروعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کی سہیل نے ان دونوں الفاظ پر شدید اعتراض کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ یہ دونوں مٹا دیں لیکن بے عدبی کے پیش نظر حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے مٹانے میں تعمل کیا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے بسم اللہ کی جگہ بسمک اللہ اور محمد بن عبداللہ تحریر فرمایا سلح نامے کے شرائط یہ تھے نمبر ایک مسلمان واپس جائیں اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کریں صرف تلواریں ساتھ لائیں وہ بھی نیام میں ہوں نمبر دو مکہ سے کوئی شخص مدینہ گیا تو واپس کر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا نمبر تین قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں اتحاد کر لیں نمبر چار سلح نامے کی مدت دس سال ہوگی اس عرصے میں دونوں جانب مکمل امن و امان ہوگا کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے گا ناظرین ابھی معاہدہ تحریر ہی کیا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سحیل بن عمرو کے مسلمان بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان حالت میں پاؤں کی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے چلے آئے وہ کفار کی قید سے فرار ہو کر زخموں سے چور یہاں پہنچے تھے شقی القلب باپ نے جب بیٹے کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ ہمارا قیدی ہے اسے ہمارے حوالے کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحیل ابھی تو معاہدے پر دستخط بھی نہیں ہوئے لیکن وہ اپنی زد پر اڑ گیا اور کہا کہ اگر اسے واپس نہیں کروگے تو معاہدہ نہیں ہوگا حضرت ابو جندل نے جب یہ دیکھا تو التجا کی کہ قریش نے مجھے نیم مردہ کر دیا ہے اب یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کیا تم اپنے بھائی کو ان قاتلوں کے حوالے کرنے پر تیار ہو ابو جندل کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور صحابہ کو تڑپا کر رکھ دیا حضرت عمر فاروق کے زبد کے بندھن ٹوٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو پھر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے انہوں نے فرمایا کہ اے عمر حضور خدا کے پیغمبر ہیں ان کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہے اور ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے تابع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سوہل سے فرمایا کہ تم ابو جندل کو میرے خاطر چھوڑ دو لیکن اسلام دشمنی خونی رشتے پر غالب آ چکی تھی ہمارا دشمن قیدی ہے وہ بڑے سبر آسماء لمحات تھے صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بفر جذبات قابو میں رکھنا بڑا دشوار تھا ایسے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت و محبت بھرے لہجے میں فرمایا اے ابو جندل اس وقت تم صبر سے کام لو اللہ بہت جلد تم مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکالے گا سحیل بن عمرو نے بیٹے کی زنجیر پکڑی اور اسے گھسیڑتا ہوا واپس لے گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب جانور زباہ کر کے حلق کروا لیں اور احرام کھول لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم تین مرتبہ دھورایا لیکن دل شکستہ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں آئے اور حضرت ام سلمہ سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قربانی اور حلق کروا کر احرام کھول لیں آپ باہر تشریف لے گئے اور خاموشی کے ساتھ اپنی قربانی کی حجام سے سر منڈوایا اور غسل فرمایا احرام اتار دیا اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا سلح حدیبیہ دراصل وہ عظیم فتح تھی کہ جس کے بعد کفار قریش نے مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کو فروغ ملا اسلام نہایت تیزی سے پھیلا اور فتح مکہ تک مسلمانوں کی تعداد دس ہزار سے کہیں زیادہ ہو گئی مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کے حق کو تسلیم کیا گیا جنگ بندی سے مسلمانوں کو امن میسر آیا عرب نے اسلام تیزی سے پھیلا غیر ملکی بادشاہوں کو خطوط لکھ کر دین کی دعوت دی گئی سلح حدیبیہ کے صرف تین ماہ بعد ہی یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ خیبر فتح کیا گیا یہودیوں کی دیگر بستیاں فدق وادی قررہ اور تیمہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گئیں پورے عرب میں طاقت کا توازن مسلمانوں کی حق میں ہو گیا خیبر کی فتح میں مسلمانوں کو جس بڑی تعداد میں مال و دولت ہاتھ آیا اس نے ان کی مادی قوت کو بہت زیادہ مستحکم کر دیا اور پھر بہت جلد قریش نے معاہدہ توڑ ڈالا اور صرف بیس ماہ بعد ہی فتح مکہ ہو گیا اور بیت اللہ شریف کی چاوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تھی جبکہ غرور و تکبر کے پیکر سرداران قریش سر جھکائے بیچارگی اور بیبسی کی تصویر بنے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے سب کو اپنے بیانک انجام کی خبر تھی ایسے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور آواز نے مکہ کی فضاؤں کو مہکا دیا فرمایا آج میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی یعنی آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو سبحان اللہ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اللہ پاک آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ